ناظرین خواب ایک انسانی حقیقت ناظرین میں گیسٹوں کا تعرف کرواؤں گا اور پروگرام کا آگاز کروں گا ناظرین پروگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قاسم صاحب اور ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں عمران عباسی صاحب اور ساتھ ہی سینئے صافی ہیں سردار آمر صاحب تو ہم پروگرام کا آگاز کرتے ہیں قاسم صاحب سے قاسم صاحب بتائیں کہ خواب آپ کو پہلا جو خواب کس عمر میں آیا پہلا ڈریم جو مجھے آیا تھا وہ تقریباً اس وقت میلے عمر پانچ سال تھی پھر اس کے بعد جب میں تقریباً تیرہ سال کا تھا تو پھر ایک ڈریم آیا جس میں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی پھر جب سترہ سال کا تھا تو اس کے بعد ڈریم جو تھے وہ کنٹینیوسلی آنا شروع ہو گئے اور آج بھی وہ جاری ہیں اچھا اچھا تو جو آپ کو آتے ہیں وہ جو سچ بھی ہو جاتے ہیں بعد جو خواب آتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ کیونکہ یہ ہے کہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے خواب ہوتے ہیں آتے ہیں سچ بھی ہوتے ہیں کچھ سچ نہیں بھی ہوتے یہ تو آنا ہے کہ سید مند دماغ کا آنا خواب آنا اچھی بات ہے جو پرسنل لائف سے ریلیٹیڈ ڈریمز ہیں وہ تو کافی سچے ہوئے پھر ابھی جو میں ڈریمز شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد بھی بہت سے ڈریمز آئے جو سچے بھی ہوئے ان میں ایک ترکی کے بارے میں تھا کہ دو ہزار سترہ میں مجھے وہ ڈریم آیا تھا تو اس میں ترکی جو ہوتا ہے وہ سیریا کے علاقوں پر کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ میں ترکی نے ایک آپریشن لانچ کیا تھا سیریا میں اور اس میں وہ پھر سیریا کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا شروع ہو گیا تو اس طرح سے یہ ڈریمز کچھ ہوتے ہیں سچے ہو جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں سچا بار میں سچے ہو جاتے ہیں کاظر صاحب بازگارت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دن کو جو چیزیں عمل کر رہے ہوتے ہیں تو بازگارت وہی رات میں آتی ہیں کچھ جو ہم نے بچمن میں دیکھا ہے تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا ہٹکی ہوتا ہے جی اس طرح کبھی ہوا نہیں ہے کہ میں کوئی نہیں نہیں ویسے اوبرال جو ہماری انسانی فطرت ہے اس معاملت وہ ہوتا ہے میں تو آپ کا جاننا چاہ رہو نا تھوڑا سا میرے ساتھ ایسا نہیں شاید کبھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار لیکن نورملی ایسا نہیں ہوتا مجھے یعنی میں جو سوچتا ہوں اس کے متعلق کوئی ڈریم نہیں ہوتا ہے امران بای صاحب آپ بتائیں سلام میں خواب کی جو ہیں حمیت خوابوں کی کیا ہے جی اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف کا میں حوالہ دینا چاہوں گا جس میں یوسف علیہ السلام نے ایک غیر مسلم یا ایک غیر نون بلیونگ ایجپشن جو بادشاہ تھا مصری بادشاہ اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور اس خواب میں بادشاہ نے دیکھا تھا کہ اس نے ساتھ پتلی گائیوں کو ساتھ موٹی تازی گائیوں کو کھاتے ہوئے دیکھا اور وہ بہت پریشان ہو گیا اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے اس کی مجھے تعبیر بتائی جائے تو کوئی بھی ان میں سے تعبیر نہیں بتا سکا پھر درباریوں میں سے ایک ایسا تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا اس نے یہ سجیسٹ کیا کہ یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی جائے کیونکہ وہ اس کی امہارت رکھتے ہیں جب یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا انہوں نے تعبیر بتائی پھر اس تعبیر کے مطابق جو تعبیر یہ تھی کہ ساتھ سال جو ہیں وہ آئیں گے ہرے برے جن میں کاش زیادہ ہوں گی فصلیں اور اس کے بعد جو ہے ساتھ سال وہ خوشک ہوں گے یعنی ساتھ خوشحالی کے سال اور ساتھ خوشک سالی کے سال تو ان ساتھ سالوں جو خوشحالی کے سال تھے ان میں انہوں نے تیاری کرنی تھی ساتھ خوشک سالی کے سالوں میں جو خوشک سالی ہوئی تھی اس کے سالوں کے لیے تو اب اگر آپ دیکھیں تو اس خواب کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے اور یہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خود کیا تھا یہ ایک نون مسلم یا ایک نون بلیونگ یا ایک مشرق یا جو یقین نہیں رکھتا تھا اللہ کی ذات پر اس بادشاہ کا خواب تھا تو اس بادشاہ کے خواب کا ذکر اللہ نے خود کیا اور پھر یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو کہنے کا مقصد کہ خوابوں کی اہمیت ایسی ہے کہ کچھ فیوچر ایونٹس آپ کو ایڈوانس میں دکھائے دیے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو خواب ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایک مسلمان کے خواب ہیں اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب سچے خواب نبوت کا چھالیسما حصہ ہیں یعنی نبوت کا چھالیسما حصہ ہونے کا مطلب جو علماء اور محدثین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فیوچر کے ایونٹس فیوچر سے ریلیٹڈ واقعات وہ پہلے سے ہی دکھائی دیے جاتے ہیں تو یہ تو آپ عام لوگوں سے بھی بات کریں تو ان کو بھی اگر آپ پوچھیں گے آپ نے کبھی خواب دیکھا جو سچا ہوا تو وہ کہیں گے کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا اور وہ کچھ عرصے بعد ہو گیا کئی لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا کوئی رشتدار جو ان کو خواب میں پہلے آیا کہ انہوں نے کوئی قبر دیکھی اور اس رشتدار کی تھی تو کچھ عرصے بعد ان کے رشتدار کی وفات ہو گئی یا کچھ نے دیکھا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں لیکن ہمارا کاروبار پھر کسی اور جگہ شفٹ ہو جاتا ہے اور اس کا انہوں نے ذکر کیا تو اسی طرح جو ایک مسلمان کے خواب ہیں وہ بہت اہمیت کے حمل ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور حدیث کو اٹھ کروں گا جو سنن ابن نسائی میں 1121 نمبر سے ہے شاید تو اس کا حوالہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھے اور ان سے ہی مروی ہے یہ حدیث تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک پر کپڑا بندہ ہوا تھا یعنی وہ تھوڑے سے علیل بھی تھے تو اس وقت انہوں نے فرمایا تین دفعہ کہ یا اللہ میں نے پہنچا دیا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ میں نے جو پیغام تیرا تھا وہ پہنچا دیا اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا وہ بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت اور اس کی خوشخبریوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی سوائے سچے خوابوں کے یا ان خوابوں کے جو ایک مسلمان اپنے لیے دیکھے یا کوئی دوسرا مسلمان اس کے لیے دیکھے تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرا مسلمان بھی آپ کے لیے خواب دیکھ سکتا ہے اور یہاں پہ جو ہم محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ان خوابوں میں یعنی امت مسلمہ پاکستان اور اوورال جو جیو پولٹیکل آپ کی سیچوئیشن ہے وہ ان کے بارے میں ہیں تو یہ خواب بہت ہی زیادہ امیت کے حامل ہیں کیونکہ ان میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ترقی کی بشارتیں بھی ہیں پاکستان پہ جو اگر ٹاف ٹائمز آ رہے ہیں وہ خواب پہلے سے آگے ہیں فرض کیا ایک خواب تھا جس میں پاکستان کی فوج کی خوراک میں دشمن کیمیکل ملاتا ہے تو یہ بیس مارچ دوہزار سترہ کو آیا تھا پھر چھبیس میں ہی دوہزار اٹھارہ کو اچھا امران بھائی یہ جو خواب آتے ہیں تو قاسم صاحب جو آگے فاروٹ کرتے ہیں اسی طرح فاروٹ کرتے ہیں جس طرح آتے جی بالکل قاسم صاحب بھی موجود ہیں کہاں نہیں نہیں میں وہی تھوڑا مثال دے کہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں جو ان کو خواب آتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ان کو خواب آیا ہو تو آپ ان سے پوچھیں گے اس کا حوالہ دیں گے تو یہ بالکل اسی طرح سمجھائیں گے اور اسی طرح بتائیں گے جیسا یہ ہوا تھا ورڈ بائی ورڈ تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو خواب لکھتے ہیں وہ لکھے دے دیتے ہیں آگے تو اس کو پھر مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے فرض کیا انگلیش میں میں ٹرانسلیٹ کر لیتا ہوں اردو میں یعنی جو اس کی ٹائپنگ ہوتی ہے وہ ہو گئی تو اس کے علاوہ جس طرح ہمارے بہت سارے اور دوستیں جو خود سے ہی اپنی مدد آپ کے طاعت یعنی اپنی مرضی کے طاعت ان خوابوں کی ٹرانسلیشنز کرتے ہیں اور ان خوابوں کو بنگالی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے انڈیشین ملیشین یہ سارے لوگ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو ان خوابوں کی ٹرانسلیشن کر کے پھر ان کو ویڈیوز بھی وہ خود ہی بنا رہے ہیں یعنی کسی کو کبھی محمد قاسم صاحب نہیں ہے نہیں کہا کہ آپ اس کی ویڈیو بنائیں تو وہ خود سے ہی اس کام میں مدد کریں کیونکہ ان کو پاکستان کی اہمیت کا یہ صدقہ جاری ہے سبدار صاحب آپ بتائیں گے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں خواب ایسے تو حقیقت ہے دماغ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے خواب دیکھنا چاہیے اچھا دیکھتا ہے تو اچھی بات ہے اس کے بارے میں میں قاسم صاحب سے پوچھوں گا کہ قاسم صاحب صرف یہ بتائیں کہ صرف یہی خواب آتے ہیں آپ کو یا کوئی اور بھی خواب آتے ہیں کسی کے مشکل میں ہے یا کسی کو مشکل آنے والی ہے ویسے تو انسان کو نورملی خواب آتے ہیں جس طرح عباسی صاحب نے بتایا کہ وقت کے آنے سے پہلے کچھ ایسی انٹیمیشنز اللہ پاک دے دیتا ہے یہ ہر انسان کو دیتا ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہے جی قاسم صاحب صرف صاحب کا جی اس میں یہ کہ یہ دینز مجھے تقریباً سترہ سال کی عمر سے کنٹیمز ہی آنا شروع ہوئے تو یہ میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں تھے کیے اور نہ میرا کبھی اس طرف ارادہ گیا نہ کبھی میں نے سوچا تو دو ہزار چودہ میں اپل دو ہزار چودہ میں مجھے پہلی بار ڈریم میں آیا کہ مجھے ڈریمز آ رہے ہیں یہ میں لوگوں سے شیئر کروں ٹھیکو تو یہ میرے اپنے لیے بھی شوکنگ تھا کہ یہ اتنے سالوں کے بعد اچانک یہ کیا آگیا یعنی ایک نیا مور آگیا ہے تو ان ڈریمز پہ تو پتہ نہیں میرے گھر والے یقین نہ کریں مجھے جانتے تک نہیں ہوں گے وہ کیسے یقین کریں گے تو پھر میں نے کچھ ایمیل کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے شیئر بھی کیے تو پھر دو ہزار چودہ دسمبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار مجھے ڈریم میں کہا کیا تم اپنے لوگوں سے شیئر کرو پاکستان کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے تو پھر میں نے دو ہزار پندرہ میں بقاعدہ طور پر انٹرنیٹ پر ان کو شیئر کرنا شروع کیا تو شروع میں تو کچھ لوگ تھے پھر ان کی تعداد بھرتی چلی گئی پھر وہ یعنی انہوں نے ہود آفر کیا کہ یعنی میری انگلیش اتنی اچھی نہیں تھی تو انہوں نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا پھر انڈونیشیا ملیشیا بنگلہ دیش انہوں نے اپنی لینگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ سلسلہ چلتا گیا تو اب اللہ کی مدد سے یہ میڈیا میں بھی بسکسر ہونا شروع ہو گیا تو ایونٹس ہونے ہیں اس میں پاکستان نے ایک مین رول پلے کرنا ہے کی رول پلے کرنا ہے پاکستان نے جی جو مجھے حابوں میں دکھایا گیا ہے ایون جب میڈل ایس میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے ترکی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے بہت سے عرب کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو وہ جو ڈسٹرکشن ہوتی ہے وار ہوتی جنگ ہوتی ہے ورڈ وار 3 ہوتی ہے تیسری جنگ عزین تو وہ پھر جب پھیلتے پھیلتے پاکستان پہ آتی ہے تو انڈیا اپنے اتحادیوں سے مل کے تو پاکستان پہ ایک بہت بری جنگ مسئلت کرتا ہے کہ اس جنگ کو حدیثوں میں گزوہ ہن کا نام دیا گیا ہے تو وہ اس میں اللہ پاکستان کی مدد بھی کرتا ہے کالے رنگ کے جنگی جہاز ہوتے ہیں ان سے مدد کرتا ہے تو پھر جنگ شروع ہوتی ہے تو دشمنوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہم یعنی جیت جائیں گے لیکن اللہ کی مدد سے پاکستان جیت جاتا ہے اور یہ تیسری جنگ عزین میں مسلمانوں کو پہلی کامیابی نصیب ہوگی جلوہ ہن کے صورت میں اور اس کے بعد پاکستان پھر میڈل ایس میں کوٹتا ہے اور ریشیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دینے کے بعد خود سپر پاور بن جاتا ہے تو اس میں اچھا قاسم صاحب یہ بھی سوال پہتا ہے آپ جب ہندیروں میں ہماری قوم ڈوبی ہوتے اس کے بعد اپنا مقام وہ کب حاصل کرتے ہیں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس میں ایسے کہ یہ ڈرینز ایستہ ایستہ جب پھیلتے ہیں تو پھر میڈیا انکرز تک پہنچتے ہیں پھر اس کے بعد پولیٹیشنز پھر ایک جو لیڈرز ہوتے ہیں سیاسی ان تک پہنچتے ہیں امران حان جو ہوتے ہیں ان تک پہنچتے ہیں تو پھر مجھے ڈرینز میں یہی آئے کہ وہ جو امران حان صاحب ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو جب وہ ناکام ہوتے ہیں پھر وہ سوچتے ہیں کہ میری ناکامی کی کیا وجہ بنتی ہے کتنے عرصے بعد ناکام ہو جاتے ہیں اس میں بھی کوئی تھوڑا کوئی ہے اس میں جو ڈرینز میں مجھے آتا ہے کہ ایک حال ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امران حان کو اسمبلیہ تور دینی چاہیے یا اس طرح سے کچھ تو میں کہتا ہوں جیسے آپ وہ حالات بن رہے ہیں جی جی تو میں مجھ سے کہتا ہوں کہ اگر امران حان صاحب جو ہیں وہ اسمبلیہ تور بھی دیں تو پھر الیکشن ہی ہوں گے دوبارہ اور پھر وہ وہی جیت کے آ جائیں گے تو جب تک پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں وہ امران حان صاحب کی جو 30% تنیور ہیں وہ نہیں دیکھ لیتے ان کو عزمان نہیں لیتے تب تک وہ مکمل طور پر مایوس نہیں ہوں گے یعنی ابھی جو حالات ہیں اس میں وہ مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہو سکتا 30% تک بلکل ہی ہو جائیں اور اس کے بعد اگر امران حان صاحب جو مجھے ڈرینز میں ہیں وہ خود ہی گیو اپ کر دیتے ہیں کہ نہیں میں جو قوم سے وقت کر دیا ہے 30% سے مراد یہ ہے کہ اگر پانچ سال کو ملدہ 100% پر کریں تو 30% آپ کے اندازے سے کتنا ٹائم بنتا ہے یہ میرے حال سے تقریباً ڈیرڈ سال بنتا ہے جی لیکن اس کی تعبیر کچھ بھی ہو سکتی ہے اب نام ایسا لے رہے ہیں اور پھر یہ ہم اللہ معاف کرے ہم یہ تو آپ کی بات ہے جو آپ عوام تک پہنچا رہے ہیں اس کی جو ایس کی جو ایسی تھی ہے ملدہ اس کو کس طرح پروو کریں گے کہ یہ ایسی تھی بات کر رہے ہیں اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ خوابوں کا معنیہ کریں جو محمد قاسم صاحب کے خواب ہیں محضرت کے ساتھ لیسے تو پاکستان بھی خواب کی نشانی ہے علامہ قبال نے دیکھا میں اس سے انکاری نہیں ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا خواستہ یہ نہیں دیکھا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھا ہوگا لیکن اس سے متفق ہونا میرا لازمی نہیں ہمارا لازمی نہیں ہے اس پروگرام میں کہ میں ان کے ساتھ متفق ہیں میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ اس ساری تشریر جو آپ کر رہے ہیں یہ صرف ایک فوج یا ایک پاکستان کی حد تک ہے اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں کیونکہ نبی پاک سرکار آتے ہیں نبی پاک تو ایسی چیزیں بہت ساری پہلے بتا چکے ہیں جو سامنے آئیں اس میں یہ ہے کہ خوابوں میں جتنا بھی خواب شیر کہیں گے اس میں قرآن اور حدیث سے متضاد کوئی بات نہیں ہے اور اکثر اور بیشتر باتیں ایسی ہیں جو حدیث میں بھی پہلے بتا دی گئی ہیں لیکن خوابوں کے ذریعے کچھ ایسی منٹ ڈیٹیلز بتا دی گئی ہیں جیسے کہ امریکہ کو بھی شکاست دے گا میڈلیس کے اندر اس میں تو کوئی بات نہیں ہے جی انشاءاللہ تو وہ یہ اب اگر نبی پاک نے کہہ دیا وہ میں تو اس کے اوپر تشیر بات نہیں ہے وہ تو عادیز ہیں الحمدللہ لیکن اس میں بات یہ بھی جی اس میں بات یہ بھی ہے نا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں تو حدیث میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھے ہی دیکھا تو اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو ایسے خواب آتے ہیں اور ایسے خواب جو وہ ریاست سے متعلق ہیں اور ایسے خواب جو ہے آپ کے لیڈران سے متعلق ہیں اسلام سے متعلق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ان خوابوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ آیا کہ وہ ان سے تکراؤ تو نہیں رہے تکراؤ تو نہیں ہیں ان خوابوں کا اور احادیث اور قرآن کا جو کانٹنٹ ہے تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اچھا مران بھائی صاحب بعض لوگ جو ہیں اس پہ believe نہیں کرتے یقین نہیں کرتے ان کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے ان کو کیسے آپ گارلن ان کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ قرآن اور حدیث جو میں نے قورٹ بھی کی قرآن کا قصہ قورٹ کیا اچھا مران بھائی صاحب break a time اس کے بعد آتے ہیں